آئی ایم ایف کے حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا پاکستان میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ ایگریمنٹ کر لیتی ہے وہ کامیابی سمجھی جاتی ہے میاں شہباز شریف نے پچھلا پروگرام بھی کنٹینیو کروایا جو سسپینڈ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران اور اب نیا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا بٹ میرا کوسٹن یہ نہیں ہے میرا کوسٹن یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو ایف بی آر میں بات کی دباؤ کی بات کی ریزائن کی بات کی ان کے بیک آف مائنڈ پہ کیا چل رہا ہوگا ایک تو میں مہدبانہ اختلاف کرتا ہوں یہ کامیابی کیا ہے کامیابی حکمرانوں کے لیے ہو سکتی ہے عوام کے لیے کیا کامیابی ہے کبھی عوام کو ریلیف ملا ہے عوام کے طرز زندگی میں فرق پڑا ہے اٹھا بجلی بڑھ گئی تیر بڑھ گیا ہر چیز بڑھ گئی زندگی حرام ہو گئی ہے جہاں تک آپ کا تاندو کہ میں نے بھی دیکھا کہ بڑا گسے بے انہوں نے انگلی در ایسے ایسے کر کے وہ کوئی میخل میں ایک پنجابی مسئل ہوتی تھی وہ یہ عجیب سی ہے میں سنا دیتا ہوں وہ کہہ دیتا تھا کہ فلانا بندہ ڈگیا کھوتی تو گسا کا میار دے کہ جو اصل وجہ کوئی اور ہے اصل وجہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ کی اس تاریخی فیصلے سے جو اصل ریزلٹ تھے آٹھ فروی کے وہ سامنے آگئے جس میں قانون کی بالدستی بھی ہوگی انصاف کا بالدستی بھی ہوگی اور منڈٹ کی بحالی بھی ہوگی اصل میرے خلق میں تکلیف وہ ایک دن پہلے کی تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ مخصوص نشستوں والا جو ایک تاریخی فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ایک ریورسنگ در رانگز ہے جو غلطیاں ہوئی تھی نانصافیاں ہوئی تھی اس کو اب انصاف رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اس میں نئی امید لائی ہے پاکستانی عبام کو تو میرے خلال میں ان کا جو تشویش یا غصہ یا غم یا وہ انگلی کا وہ تھا وہ ایف بی آر کے بچارے ملازمین کو نہیں تھا وہ بڑے گریڈ اکیس بائیس کے انیس بیس کے بیٹھے ہیں میں بچارے وہ تو اپنا نوٹس لے جا رہے تھے اس پر نہیں تھا وہ کل کا جو تھا نا واقعی اس ایک دن پہلے کا جی جی تو وہ غصہ تھا لیکن چونکہ ادھر غصہ نکلا نہیں جا سکتا ہم 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 کنٹیمٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ غصہ پھر ان بچاروں پر نکالا حالانکہ باقی جو رفقہ اب تو کنسان شو کرتے رہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ لیکن اچھا ہے کہ انہوں نے غصہ کہیں اور ہاتھ کے بقول نکالی تو رونگ ہے رائٹلی ڈن ریکٹیفائی ہو گیا وہ رونگ دیکھیں نا ایک سیاسی جماعت جو بھی اس کا ہو آپ اس کا قانون میں ایک حیثیت ہے کہ وہ ریجسٹرٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ فارغ کرتے ہیں کہ آپ اپنے سیمبل سے الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں ان کا سیمبل بھی لے لیتے ہیں ان کا رائٹ ٹو الیکشن بھی لے لیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا دو دو اٹھارہ میں ساکم نصار نے کیا تھا یہ سینرڈ کے الیکشن آزاد کر دیئے تھے انہیں کہا جی مثلا آپ کا ٹکٹ ہے شیئر کا نہیں آپ آزاد ہوگے وہ زیادت کی تھی وہی غلطی انہوں نے دھرائی دو دار دو کے الیکشن میں بھی یہ ہوا تھا اور پیبلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آگے تھی مسلم لیگ نون کو موقع ملا تھا لیکن پارلیمنٹیرینز ان کو بنا نہیں ہوئی ادھر بھی مخنوم جعبید آشمی صاحب کو صدر بنانا پڑا تھا ہاں وہ کیونکہ میہ صاحب ایسے بھی ملک سے باہر تھے جی جی